اسلام علیکم ایفریون آج میں جو آپ لوگ سے بات کروں گا اور ڈینٹل اپسس کے بارے میں بات کروں گا ڈینٹل اپسس کو بعض وقت جہاں آپ لوگ پس پڑھنا بھی بولتے ہیں پڑھا بھی بول لیتے ہیں اس کو اور اس کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہوتا ہے اس سے کس طریقے سے آپ لوگ جہاں چھٹکارہ پاسکتے ہیں تو یہ جو ڈینٹل اپسس ہوتا ہے بہت زیادہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے تو آج جو میں آپ لوگ کو دوں گا ڈینٹل اپسس کے بارے میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی ٹیپس بتاؤں گا ان کے سمٹمز آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی سمٹمز آپ لوگوں کو فیل ہوتے ہیں اس کی وجہات کیا ہیں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے کیا ہوتا ہے کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کون سا اپسس جو ہوتا ہے دنٹل امرجنسی کی پونٹ او فیو سے امپورٹنٹ ہوتا ہے جس میں امرجنسی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے اور کومپلیکیشن جو ہے ڈینٹل اپسس کے مطالق آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائٹ کروں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈینٹل اپسس کی جو اقسام ہیں اس میں تقریباً چار قسم کے اپسس جو ہوتے ہیں داتوں کے اندر پائے جاتے ہیں سب سے پہلی پکچر میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے جس طریقے سے ایک دانت کی جڑکی نیچے جو ہے اپسس بناوا ہے اس کو ہم لوگ اپائیکل اپسس بولتے ہیں دوسرا جو ہے دو دانتوں کے درمیان اوپر کے مسوروئی کی طرف ہے اس کو جنجائیول اپسس بولتے ہیں جو کہ مسورو سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور تیسری پہلی پکچر میں آپ کو پیرڈانٹل اپسس دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ پیرڈانٹل اپسس بولتے ہیں اس جنجائیول اپسس اور پیرڈانٹل اپسس میں ڈیفرنس بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جنجائیول اپسس جو ہوتا ہے یہ تھوڑا دانت کے اوپر کے اوپر ہوتا ہے ساتھ ہوتا ہے اور پیرڈانٹل اپسس سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے لیکن یہ بہت زیادہ پینسل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک خیز ہوتی ہے پیریکرونائٹس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پیریکرونال اپسس یہ جب دانت نکل لہا ہوتا ہے خاص طال پر اکھڑا دال یہاں پہ جو ہوتا ہے مسوروڑا جو ہے دانت کے اوپر یا گال کے دانت کے اوپر جو ہے گال آپ لوگ فیل کرتے ہیں کہ آ گیا تو اس کو ہم لوگ پیریکرونال اپسس بولتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو کومن اپسس فارم ہوتا ہے اس میں انٹرڈنٹل پیپلا دو ناتوں کے درمیان میں جو مسوروڑا ہے جنجائے وال اپسس بہت زیادہ کومن ہے اور یہ پیریڈانٹل اپسس جس کو ہم لوگ پیریڈانٹل لیگامنٹ کی انوالمنٹ بھی بولتا ہے یہ والا اپسس بہت زیادہ کومن ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں میں یہ کومپلیکیشنز جو ہے اپسس کے پانٹل فیو سے دیکھ نظر آ رہی ہوتی ہے جو ان کے سمٹمز ہوتے ہیں خاص طور پر اگر بات کریں سب سے پہلے بات کروں آپ لوگوں سے آپ آئیکل اپسس کی جو کہ دانت کی جڑگے نیچے ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے بعض وقت آپ لوگوں کو جو ہے کھانے میں پین وہ غیرہ فیل ہوتا ہے بعض وقت پین نہیں بھی فیل ہوتا اور اس کے علاوہ جو جنجائیول اپسس اور پیریڈانٹل اپسس ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے ایک تو سویلنگ آپ لوگوں کو جو سوجن ملتی ہے وہ لوکلائز ملتی ہے یعنی کہ ایک ہی طرح بعض وقت جو ہوتا ہے یہ والی سویلنگ آپ لوگوں کو پورے فیس کے اوپر دیکھتی ہے اور دونوں کا جو ہے آن سیٹ بہت زیادہ جلدی ہوتا ہے مطلب جللی سے ہی دونوں اپسس فارم ہو جاتے بن جاتے ہیں جبکہ یہ والا اپسس ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کیونکہ یہ جو بنتا ہے اس کا اپائیکل اپسس وہ دانت میں کھیڑے لگنے کی ویرے سے بن رہا ہوتا ہے اس کی قوزز میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں ان دونوں اپسس کی کیا قوزز ہیں اس میں جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے پین جو ہوتا ہے تھوڑنگ فیل ہوتا ہے تپکن سی لگری محسوس ہو رہی ہوتی ہے دانت جو ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ہلنا بھی آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ دانت ہل ہے بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیز جو ہوتی ہے وہ عجیب سی فیل ہو رہا ہوتی ہے مزہ مو کا مزہ خراب ہو ہوتا ہے اور جو گانٹھیں ہوتی جن کو لیمپ نوڈ بولتے ہیں وہ جو ہوتی ہیں ان کنڈیشن میں بڑی بھی ہوتی ہیں بیسے تو تقریباً تینوں اپسس میں جو ہے لیمپ نوڈ جو ہوتی ہے انوالمنٹ ہوتی ہے اور جہاں تک بات کریں یہ چوتے والے کی پہریکرونل اپسس کی جو جو کہ آپ لوگوں کو بعض وقت دانت کے اوپر گال آیا وہ لگتا ہے یہ اصل میں اس کی جو وجہ ہے وہ ہوتی ہے انیرپٹیٹ ٹوٹ یہ خاص طور پر سترہ سے کس سالوں میں کہ لوگوں میں بہت زیادہ کومن ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی وجہ بات کیا ہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو کہ اپائیکل اپسس ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے دات میں کیڑا کا لگنا جس کو ہم لوگ کیریز بولتے ہیں اس کے علاوہ جنجایوال اپسس جو یہ والا ہے سیکنڈ والی پکچر میں مسورے والا جس میں اوپر کے مسورے کی طرف اپسس بنتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے گندگی یعنی کے پلاک اور بعض وقت ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی آپ لوگ نے فوٹ پارٹیکل لیا وہ جو ہوتا ہے کچھ کھا رہے تھے وہ دو ناتوں کے درمیان میں پھنس گیا جس کی ویسے وہ جو ہے سویلنگ یہاں پر آ جاتی ہے سب سے زیادہ جو پینفل کنڈیشن جو ملتی ہے وہ پہریڈانٹل اپسس میں ملتی ہے یہ کوئی بھی ہڈی خاص طور پر مچھلی کا کاٹا وغیرہ اس میں لگ جاتا ہے پھر یہ فارمیشن ہو جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہوتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں پیٹفل ہوتا ہے اس کے علاوہ پہریڈانٹل اپسس یہ انرپٹیٹ ٹوٹ کے ساتھ اور اس کی وجہ جو ہوتی ہے بعض وقت جو اکھل دار ہوتی ہے وہ جبڑا چھوٹا ہونے کی ویسے گروہ نہیں کر رہی ہوتی اور یہ دان جو ہوتا ہے بعض وقت لٹا وہ ہوتا ہے اور گروہ نہ کرنے کی وجہ جو ہوتی ہے وہ آپ لوگ کی ڈائٹ کی ہیبٹ ہے کہ آپ لوگ ہارٹ فوڈ یعنی کہ سیف وغیرہ چبانے والے فوڈ تو لیتے نہیں ہیں بچپن سے جو اب ہیبٹ بن گئی ہے لائٹ فوڈ لینے کی تو جس کی ویسے جو ہے گروہ پراپر نہیں ہوتی جو بڑے کی تو اقل لار جو ہے بعض وقت اب زیادہ تر جو ہے لوگوں میں بھرسنے لگی اور یہ چیز جو ہے اور بھی زیادہ کومن ہوتی چلے جا رہی ہے تو بات کریں کہ سب سے زیادہ خطرناک اس میں کونسا ایپسز ہے تو سب سے زیادہ خطرناک دیکھیں ویسے تو ایپسز ہیں تقریباً سارے ہیں اگر ایپسز پھڑتا نہیں ہے اس میں سے پاس نرکلتی نہیں ہے تو وہ جو ہوتا ہے پھر خطرناک صورتحال اختیار کر لیتا ہے اگر یہ ایپسز آپ کا خود سے پھڑ جائے تو جو ہوتی ہے بہتری ہو جاتی کیونکہ ایک چینل بن جاتا ہے وہاں سے پاس نکلنے کا جس میں سے اگر خطرناک کی حد تک بات کریں تو ویسے میں آپ لوگوں کو تقریباً سارے ایپسز پین فل تو ہیں لیکن ان میں جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے پیریڈانٹل ایپسز اس میں بہت زیادہ ریپیڈ آن سیٹ ہوتا ہے سویلنگ بہت جلی سے بڑھتی ہے اور اس میں آپ لوگوں کو بخار اور جو ہے ملیس فیل ہوتا ہے لیتھارجی سی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پیری کرونل ایپسز بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ لوگوں کو پین زیادہ فیل ہوتا ہے کھایا ویگرہ نہیں جا رہا ہوتا خاص طور پر جو پیریڈانٹل ایپسز ہے اس میں بعض وقت یہ اتنا سیویر ہو جاتا ہے کہ اس میں سانس کی نالی تک جو ہوتی ہے نوال ہو رہی ہوتی ہے یعنی کہ سانس آپ لوگوں کو پروپر نہیں لیے آ رہی ہوتی اس لیے جو ہے یہ پھر جو ہے ڈینٹل ایمرجنسی اس کنڈیشن میں آتا ہے اور ڈینٹل ایمرجنسی اس کنڈیشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ ڈینڈ انسیزن انڈڈیش کنی بڑھتی ہے ڈاکٹرز کو تو یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی ڈینٹل ایپسز جو ہے گھر پہ بیٹھ کے ٹریٹ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو جو ہے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے ہر سولت میں اور کامپلیکیشن بھی جو ہے اگر بات کریں تو کون سے ایپسز کی دیکھیں ہر ایپسز کی اپنی اپنی کامپلیکیشن ہے لیکن جو سب سے زیادہ کامپلیکیشن آتی ہے وہ خاص طور پر پیریڈانٹل ایپسز کی آتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پیریڈانٹل ایپسز کی جس طرح میں آپ لوگ کو بتایا کہ لیم فونٹ بڑھی آتی ہیں اور اس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ مو آپ لوگ کا پراپر اوپن نہیں ہو رہا ہوتا اور کھانا پیا نہیں جا رہا ہوتا لیکن جو ہے پیریڈانٹل ایپسز میں جو ہے خاص طور پر جو میڈگلی کمپرومائز لوگ جن کا خوتی نظام متاثر ہوتا ہے اور ہیموگلوین جن کا خاص طور پر کام ہوتا ہے ایون ایک سٹیڈی یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ انفیکشن داتوں کا ان میں زیادہ ہوتا ہے جن میں وائٹیمن ڈی کی کمی ہوتی ہے اور تو یہ کنڈیشن جو ہوتی بہت زیادہ پینفول ہوتی ہے اور اس کے کمپلکیشن بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ریپیڈ آنسیٹ بہت جلی ہو رہا تو جیسے میں نے آپ لوگ کو کہہ ایپسز کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ دیکھ کنال کرتے ہیں اور روٹ کنال کا پروسیجر میں آپ لوگ کو تفصیل بتا چکا ہوں اگر آپ لوگ نے چیک آؤٹ نہیں کیا تو پپلک ایویرنس کی جو میسیج ہیں وہ آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں mention بھی ہے باقی جو ہیں اگر ڈرین ہو رہا ہو تو اس میں نارمال ہی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو میڈیک لی کمپرومیز پیشنٹ ہوتے ہیں شوگر بلک پیشر اور جن کو کوئی ڈیزیز ہوتی تو انہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جن جن ہوتا ہے اس میں جن درین لیکن سب جن 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 ہوتا ہے مسئلے خوز صاف کیا جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں جو ہیں در لیکن دی 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 تی کیونکہ اس میں جو یہ پی نہیں ہوتا کیونکہ ہوتا ہے کافی ہرسے سے چلا ہوتا ہے اس کے پینکلر کی ایسا جس میں ضرور اتنی پڑتی پینکلر جو سب سے زیادہ انٹیوائیوٹک کے ساتھ دی جاتی ہے خاص طور پر وہ پیریڈانٹل ایپسز میں اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ اگر ڈرین خود سے ایپسز اوزہ اٹنی ہو رہا ہوتا نکل نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کو آئین ڈی کیا جاتا ہے یعنی کہ انسیجن ڈرینیچ کر کے ایپسز کو نکالا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو پینکلر اور اس کنڈیشن میں اگر پیریڈانٹل ایپسز میں اگر فیور ہمیں ملتا ہے دیکھنے کو تو انٹیوائیوٹک بھی ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں اور جہاں تک اس کا ٹریٹمنٹ ہے جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ پہلے والے میں روٹ کے نال ہے اپائیکل ایپسز میں جنجیول ایپسز میں سب جنجیول کیورٹ آج یعنی کے اوپر سے سفائی کر دیتے ہیں خاص طور پر سکلنگ وغیرہ اور اس میں جو ہوتا ہے صفائی کے ساتھ ساتھ جو ہے بعض وقت کنڈیشن ہی ہوتی ہے کہ دانت نکالنا بھی پڑ جاتا ہے تو آج سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہس کے ساتھ تک جو ہے خطرناک ایپسز ہے خاص طور پر پیریڈانٹل ایپسز اور جہاں تک بات کریں پیری کرونل ایپسز کی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پچھلی داڑ اکل داڑ کے اندر جو ہے مسکولہ ٹریپ ہو رہا ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہے ڈینٹس جو ہیں دو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں یا تو ناؤن سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا پھر سرجیکل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ناؤن سرجیکل ٹریٹمنٹ میں بیسیکلی آپ لوگ کے دانت کی پوزیشن دیکھی آتی ہے کہ آیا دانت جو ہے اگر آپ لوگ کی عمر ایسی ہے کہ سترہ سے اکیس سال ہے آیا اس کی گنجائش ہے کہ یہ دانت جو ہے آپ لوگ کا آ جائے گا تو آہ ڈینٹس جو ہے سیلائن موٹر یعنی گرم پانی نامکی کھولیا آپ لوگ کو بولتے ہیں اور ایک آدھ پین کلیر آپ لوگ کو دے دیتے ہیں اور سرجیکل ٹریٹمنٹ میں بعض وقت ہوتا ہے یہ ہے کہ اگر دانت آخل دار جس کو کہنا چاہیے فسی بھی ہے لیٹی بھی ہے تو اس کو ڈینٹس جو ہے نکلوانے کو ریکمینڈ ہم لوگ کرتے ہیں اور بعض وقت دات نہ بھی نکالیں لیکن یہ جو سوفٹ ٹیشو ہوتا ہے اگر یہ اوپر مسورہ چڑھا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نکالا جاتا ہے تو یہ سرجیکل ٹریٹمنٹ کے زہرے میں آتا ہے تو یہ میں نے آپ لوگ کو بہت شورٹ شورٹ ٹائنگ کے اوپر اتنے میجر ایپسس کے بارے میں جو ہے گائٹ کیا اور گائٹ کرنے کا مقصد آپ کو اویرنس کا مقصد دینے کہ یہ ہے کہ ڈھرانا نہیں ہے ہر ایک جو ہے داتوں کی بیماری کہہ راج ہے بس آپ لوگ نے جو ہے ٹریٹمنٹ کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور اعلی ٹریٹمنٹ کرانا ہے میرا مقصد ہے کہ اعلی ٹریٹمنٹ آپ لوگ کرمائیں concern رہے ہیں اپنے داتوں کے point of view سے کبھی بھی اس میں ڈیلے نہ کریں اور آخر میں میں دوبارہ سے وہی جملہ کہ کوئی بھی گھر ویڈی ٹوٹ کا ان ڈینٹل اپسس کو ٹھیک نہیں کرتا ہر حال میں آپ لوگ کو جو ہے ڈینٹس کے پاس آنا ہوتا ہے اور ڈینٹس آپ لوگ ایکس پائیز ایڈ آپ کا فیملی ڈینٹس ہو کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہو آپ لوگ ان سے ضرور ویڈیو بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ لوگ کو کافی help out ہوئی ہوگی کوئی بھی کوششن ہو تو کینڈلی کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کے سوالات کا جواب دے دوں گا اگر کوئی بھی چیز اس میں آپ لوگ کو clear نہیں ہوئی ہے تو کینڈلی mention ضرور کیجئے گا باقی آپ اپنا خیال رکھیں اپنے داتوں کا خیال رکھیے اللہ حافظ